اسلام علیکم دوستو کیسے ہم خریہ سے میں ہوں کاشو اکبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کا شیف ڈیش انفو آج کی ویڈیو میری یہ نیل سیٹ کے اوپر یہ ڈیش لگی ہوئی ہے سیون ویسٹ کے اوپر یہ فرشی سٹینڈ والی ڈیش ہے جس کے اوپر آج جو آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں آج میں نے اس کو فرشی سٹینڈ سے ریموف کر کے موٹرائز سٹینڈ کے اوپر لگایا ہے لیکن موٹرائز سٹینڈ کے اوپر میری موٹر نہیں لگی ہوئی تو جب تک میرے بس موٹر نہیں ہے اس کو میں مینوال روٹیٹ کرتا رہتا ہوں تو موٹرائز ڈیش کے اوپر کیسے سٹ ہوتی ہے ڈیش یہ انشاءاللہ پھر کسی نیکس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے اور اس کے اوپر میری ایک ویڈیو آلریڈی میری چینل کے اوپر پڑی بھی ہے بہت سارے آپ میں سے دوستوں نے دیکھی ہوگی بہرحل یہ سیون ویسٹ کے اوپر اس وقت ڈیش کری ہے سیون ویسٹ سے لے کر نینٹی فائیویز تک یعنی پچ سیون ویسٹ نیل سیون ویسٹ تک اس کے بیچ میں جتنے سیٹ لائٹ بھی ہیں وہ اس کے مدار میں اوکے ہیں تو آج مجھے آپ دوستوں کے ساتھ جو شیئر کرنی ہے ویڈیو وہ ہے ہماری ترک سیٹ فوٹی ٹو کی ترک سیٹ فوٹی ٹو کے اوپر کچھ نئے چینل ایڈ ہوئے ہیں اور فاریور کی کیا پوزیشن ہے یہ بھی ہم چیک کریں گے کیونکہ کچھ فرکنسی اس کی ہیں فاریور کے اوپر چل رہی ہیں تو مرحل اس وقت موٹر تو نہیں ہے تو مینوال ہمیں اس کو رو بیگاکار وہ ہی ہے کہ ہم نے نہ ڈش کو اپ کرنا ہے نہ ڈون کرنا ہے بلکہ ڈش اپنے مدار کے اوپر خود روٹیٹ ہوگی اور یہاں سے ہم ٹریول کریں گے سیون ویسٹ سے لے کے فوٹی ٹو اس ترک سیٹ تک تو ترک سیٹ کی جو پاور فرکنسی ہے وہ ہے گیارہ زیرو اکیس والی ہریزنٹل ہے اس کی پولٹریشن اور بائیس ہزار اس کا سیمبل ریٹ ہے میں ایک دفعہ آپ دوستوں کو دکھا بھی دیکھتا ہوں کیمرے میں شاید نظر آج ہے تو یہ ترک سیٹ ہم نے سیلیٹ کی ہوئی ہے یہ والی فرکنسی اس کی لگائی ہوئی ہے ابھی ہم ڈش کو روٹیٹ کریں گے مینوال اور لے کے جائیں گے ترک سیٹ کے اوپر تو ہمارے پاس موٹر نہیں لگی ہوئی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی موٹر نہیں ہے یا آپ نے موٹرائز سٹینڈ کے اوپر اپنا ڈش انسٹال کیا ہوا ہے تو پھر آپ نے لیفٹ یا رائٹ کسی ایک کارنر پر اوپر کھڑے ہو جانا ہے اور چونکہ اب یہ نیل سیٹ کے اوپر ہے تو ہم لیفٹ سیٹ کی طرف جائیں گے تو ہمیں ترک سیٹ ملے گا تو ترک سیٹ پہ جانے کے لیے ہم ڈش کو مینوال روٹیٹ کریں گے تو یہ ڈش ہماری مینوال روٹیٹ ہو گئی ہے فرض کریں کہ اب ترک سیٹ سے آگے چلے گئے ہیں یہاں سے بیک واپس آنا آپ کے لیے ذرا ایزی ہوگا تو یہاں سے ہم بیک واپس آ رہے ہیں اور آپ کیمرے میں دیکھ بھی رہی ہیں کہ آپ کو ڈش روٹیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے میری نظر اس وقت موبیل کے اوپر ہے جہاں پہ مجھے س ڈش کو سٹاپ کر لوں گا تو میں ترک سیٹ سے کافی ڈاؤن آ چکا ہوں مجھے دوبارہ سے اب جانا پڑے گا اور پھر میں چیک کروں گا کہ مجھے ترک سیٹ کا سکنل کہاں پہ ملتا ہے ترک سیٹ فورٹی ٹو ایس کا سکنل مجھے اس وقت مل چکا ہے نینٹی فائیو سکنل مجھے مل رہا ہے تو یہ ترک سیٹ جو کے اوپر ابھی ڈش ہمارا سیٹ ہو چکا ہے میں کیمرے میں ایک دفعہ دکھا دوں آپ کو یہ ہمارے پاس اس کا سکنل آ گیا ہے جو ترک سیٹ کے ہمارے پاس اس کا سکنل مصول ہو رہا ہے اگر آپ کلوز اپ زوم میں دیکھ سکیں تو ابھی ہم چلتے ہیں ٹی وی روم میں جا کے سکن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے چینل مصول ہوتے ہیں اور ترک سیٹ کی نئی اپ ڈیٹ کیا ہے تو اوور ٹو ٹی وی تو جی دوستو ہم ٹی وی روم میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ابھی کلیر زوم میں آپ کو نظر آ رہا ہے جو فرکنسی ترک سیٹ کے ہم نے ٹریک کی ہے وہ ہے اگر گیرہ دیرو ایکیس اور ہریزنٹل میں یہ فرکنسی اسیمل ریٹ اس کا ہے باچ بیس تو اس کا سکنل آمن انٹی سکس پرسنٹ مل رہا ہے ابھی ہم اس سیٹ لائٹ کو سکین کر لیتے ہیں بلینڈ سکین پر آکے چیک کر دی ہیں کہ ہمیں کتنے ٹی پیس جو ہے وہ مصول ہوتے ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے تمام ٹی پیس جو اس کے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں صرف وہ سکیننگ میں ٹی پیس ملیں جو ٹی پی اس وقت ہماری ورک کر رہی ہیں یعنی جو ڈش کی کوریج میں آ رہی ہیں تو اس وقت ہمارے پاس ٹی پیس زیرو ہو چکی ہیں تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ بلینڈ سکین یہاں سے کر لیں گے تو بلینڈ سکین کا ڈو یو وانٹ ٹو نیٹ ورک سچ آن ییس آن کر دیں اس کو نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں پڑتا تو یہ ہمیں اب اس سکیننگ پروسس میں اس کی ٹی پیس ریسیو ہو رہی ہیں اس دس ٹی پیس ہمیں مل رہی ہیں دس کی دس نیو اس لیے شو ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے تمام اپنی فرکنسیاں ڈیلیٹ کر دی تھی اس سیٹلائٹ کی تو میسیجز بھی کافی آ رہے ہیں واتس اپ گروپس جو ہیں ہمارے ان کے ایوننگ ٹیم سارے لوگ فری ہوتے ہیں تو واتس اپ کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ہیلو ہی کرتے رہتے ہیں برحل یہاں پہ ہمیں پچیس ٹی پیس ریسیو ہو چکی ہیں اور ٹی پیس جتنی بھی ریسیو ہوتی ہیں یہ پراسس آپ کو دکھاتے ہیں میں اس کے بعد سکیننگ کو پہ پاس کروں گا تو پچیس ٹی پیس ہمیں ملی ہیں اب اس سکیننگ پراسس ہمارا شروع ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں ویڈیو کو پاس کر لیتا ہوں اور جب ہماری سرچ کمپلیٹ ہو جائے گی تو تب ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے تو جی دوستو اماری سر تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے ہمیں ایک آنویں چینل اس وقت تک مصول ہو چکے ہیں نینڈی ون چینل ترک سیٹ کے اور اس میں ٹی اٹی سپورٹ ہے اور باقی جو چینل ہوں انشاءاللہ ہم ویڈیو میں آگے دیکھتے ہیں تو ہماری تقریباً سرچ کمپلیٹ ہونے والی ہے کچھ فرکنسیز کا سکنل ابھی بھی آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر ریڈیو چینلز ہوں جی ریڈیو چینل اس کے اوپر ٹوین ہوئے ہیں چالیس ریڈیو چینل کے قریب آ رہے ہیں تو اگر شروع میں میں سکیننگ میں صرف ٹی وی چینل کر لیتا تو پھر سکین کے اندر ہمارے ریڈیو چینل سکین نہیں ہونے تھے برحال آپ جب بھی ریڈیو چینل کیا کریں تو ریڈیو چینل چاہیں تو ریموو کر سکتے ہیں آپ تو ٹوٹل نیٹی ٹو چینل ہمیں محصول ہوئے ہیں ابھی ہم اس کا چینل چیک کر لیتے ہیں کہ یہ نیٹی ٹو جو ہمیں چینل محصول ہوئے ہیں ہمیں چینل کر لیتا ہے تو یہ چینل نمبر سترہ ہے ہمارے پاس ایک سے شروع کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سے چینل ہمیں ریسیو ہوئے ہیں پہلا پہلا چینل آ رہا ہے جی اے ٹی وی کے نام سے اس کے بعد یہ ہیبر کے نام سے ہے اے سپورٹ ہے اور اس کے بعد دو کرٹون کے چینل ہیں یہ دونوں کرٹون نیٹورکیں ہیں جو ایف ٹی اے چل رہی ہیں اس کے بعد یہ اے ٹی وی آ رہا ہے اس کے بعد اے سپورٹس ایج ڈی آ رہا ہے اور ڈیزنی چینل ہے یہاں پہ ترک سیٹ اور ٹی اے ٹی آواز ہے یہ چینل دیکھ لیتے ہیں بسکی کا یہ چینل ہے اگر چاہیں تو آپ بسکی اس کی نوٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی بسکی ہے جو سکرین کے اوپر شو ہو رہی ہے اس کے ٹی اے ٹی آواز کے نام سے یہ چینل ہے اس کے بعد یہ ایک چینل آیا ہے شو ٹی وی ہے اور اس کے بعد اس کا دو سگنل ہمیں تھوڑا ویک مل رہا ہے ان کا سگنل آ رہا ہے ہسٹری چینل ہے یہاں پہ ایچ ڈی میں آ رہا ہے اور یہ کارڈ کے چینل ہے یہ اوپن نہیں ہوں گے تو یہ ہماری فاکس کرائم والی جو فرکنسی ہے وہ آگی ہے جو اس وقت فاریور سرور کے اوپر رن کر رہی ہے چل رہی ہے اور ٹینڈا برگ کی کے اوپر بھی یہ فرکنسی چل رہی ہے جن کے پاس فاریور والے ریسیور ہیں وہ فاریور کے اوپر اس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ٹرک سیٹ فورٹی ٹو کافی عرصے سے فاریور کے حصہ بن چکے ہیں ادروائز یہ ٹینڈا برگ کیس کے اوپر تو چلتے ہی رہتے ہیں عام ریسیور جو ہیں پندرہ دیرو چھے جی والے ان کے اوپر بھی اور ایف وان ٹو والے ریسیور کے اوپر بھی اب یہ چینل دیکھ سکتے ہیں تو یہ ٹوٹل اس کے جو ارداز چینل ہیں فوکس لائف ہے نیشنل جگرافک ایڈی ہے یہ ہمارے چل رہے ہیں جی فاریور کے اوپر کیونکہ یہ چینل گرین ہو رہی ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں یہ اپی ٹی وی کی ڈی ایس ان جی مصول ہو رہی ہے یہ بسکی کا چینل ہے ای تنگ کہ آئیے ہمیں 38 کا چینل ہے اور 38 کا سگنل بھی ہمیں ساتھ کیجو کا ریسیو ہو رہا ہے جی ہاں جب آپ کے بس یہ ویک میں آ رہا ہے کیونکہ ڈیش کا ڈائیا بڑا ہے ساڑھے پانچ فٹ کی لیش ہے تو یہ جو فرکنسی ہے یہ پاک سیٹ کیجو کی فرکنسی ہے اور اس کا سگنل بھی آپ کو فوٹی ٹو کے اوپر مل رہا ہے اگر آپ کے ڈیش کا ریسلٹ اچھا ہو تو جیسے پریویس ایک ویڈیو میں میں نے دکھایا تھا کہ آپ فوٹی ٹو اور فورٹی اسک جس پہ اغوان ٹی وی چل رہا ہے اس دونوں کا آپ سگنل لے سکتے ہیں تو یہ سارے کارڈ والے چینل ہیں یہ اوپن نہیں ہوتے آگے ٹی ار ٹی کے چینل ہیں یہ اوپن ہو رہے ہیں تو اس میں یہ ٹی ار ٹی کوک کے نام سے ایک چینل آ رہا ہے ٹی ار ٹی عواز ایچ ڈی دوبارہ سے آ گیا ہے ٹی ار ٹی اور ابھی آ رہا ہے ایچ ڈی میں جی یہ نیو ایڈ ہوا ہے اس کے بعد ایک ٹی ار ٹی سپورٹ ہے اور ٹی ار ٹی کردی اور یہ چینل ہے جی ایلڈر اس ہی کے اوپر آپ ٹرک سیٹ کو ٹریک کیا کریں کیونکہ اس کا سگنل اچھا خاصہ ہوتا ہے تو یہ اپ ڈیٹ تھی ہماری ٹرک سیٹ فورٹی ٹو ایسٹ کی اور جیسے کہ ہم نے اس کو موف کیا ہے نیل سیٹ سیون ویس سے ٹرک سیٹ کے اوپر ڈیش کو اپ ڈاؤن ہم نے نہیں کیا اپنے مدار کے اوپر یہ ڈیش ہوئے خود روٹیٹ ہوتی رہی ہے اور سیٹلائٹ کو کور کر گئی ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو کینلی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور جو نئے دوست ہیں میرے چینل کے اوپر ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بہت سارے خیال رکھئے گا اللہ حافظ